بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بزرٹ روز سائکی کے پیل فارم سے میں ہوں آپ کی انسٹرکٹر ارم بی بی ہسٹوریکل بیگرانٹ آف اسلامی اور مسلم سائکولوجی کو ہم پیشہ ریچرز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں ارشا بریتانوی امام برزالی اور باقی مسلم فلسفرز کے کام کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم فادر آف موڈرن اسلامی سائکولوجی ڈاکٹر مالک بدری کی بات کریں گے اور البلخی جو کہ ایک مسلم فیزیشن رہے ہیں ان کے کام کی بات بھی کریں گے مسلم اسلامی سائکولوجی یا جنرل سائکولوجی کا آغاز پہلے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے یعنی آدم اسلام کی پیدائش کے ساتھ ہی سائکولوجی کا آغاز ہو جاتا ہے مسلم سکولرز فیزیشنز اور فیلوسفرز نے سائکولوجی کی ڈیولیپمنٹ میں بہت سارا کام کیا لیکن ان کی کنٹیویشنز کو جانبوچ کر ویسٹرن ہسٹورینز کی طرف سے اگنور کیا جاتا رہا ہے اج جب بھی آپ کتابیں کھولیں تو گریگز اور رومنز کا ذکر آتا ہے جبکہ مسلم سائکولوجیسٹ کے کام کو اگنور کر دیا جاتا ہے گریگز اور رومنز کے ذکر کے بعد فوراں یورپین رینیزنز کی بات کی جاتی ہے اور اس کے درمیان جو ہزاروں سال کا فاصلہ تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دوران کوئی ڈیولیپمنٹ نہیں ہوئی رینیزنز ریبرت کو کہا جاتا ہے جب ویسٹرنز اور یورپین رینیزنز کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ گریگز کے بعد کا جو عرصہ تھا اس دوران نالیج سائنس اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی حالانکہ ایسا نہیں تھا مسلم نے اس دوران بہت سارا کام کیا پہلے سے موجود نالیج کو ریفارم کیا ریفائنڈ کیا اور نئی انویشنز بھی کی اس کے بعد یورپین کو پاس کیا دفادرم آف موڈرن اسلامک سائیکولوجی ڈاکٹر مالک بدری بیسویں اور اکیسویں صدی میں اسلامک سائیکولوجی کی ڈیولپمنٹ میں سب سے اہم کام بہت زیادہ کنٹیویشنز جنہاں نے دی ہیں وہ ڈاکٹر مالک بدری ہیں انہوں نے نہ صرف اسلامک سائیکولوجی کے حوالے سے کام کیا بلکہ کلچر فیکٹرز پر بھی وہ سارا کام کیا نائنٹین سکسٹیز میں بدری نے انڈیجنیزیشن آف ویسٹرن سائیکولوجی پر کام کرنا شروع کیا یعنی وہ یہ دیکھتے تھے کہ ویسٹرن سائیکولوجی کو ہر کلچر کے مطابق کس طرح سے اس میں چینجز لائے جا سکتی ہیں اور ویسٹرن سائیکولوجی کے اپلیکیشن سے وہ ہر کلچر کے ایک وارڈنگ اس طرح سے اپلیکیبل ہو سکتی ہیں نائنٹین سکسٹیز میں اس حوالے سے انہوں نے اپنا پہلا پیپر پبلش کیا The Impact of Cultural Deprivation جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ویسٹرن کے بنائے ہوئے آئی کیو ٹیسٹ جو ہے وہ نون ویسٹرن کنٹریزی پاپولیشن کے لئے اپلیکیبل نہیں ہے نائنٹین سکسٹیز میں انہوں نے ایک وارڈ پیپر پبلش کیا جس میں انہوں نے سسٹیمیٹک ڈی سینسٹیزیشن کی مزید فلیکسیبل ٹیکنیکس کی بات کی وہ ٹیکنیس ہوتی تھی جس میں ایک کلائنٹ زیادہ ایکٹیو رول پلے کر سکتا تھا بدری نے اپنے پورے کریئر کے دوران سائیکولوجی کو جہاں ریلیجن اور سپریچویلٹی کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی وہی پر انہوں نے کبھی بھی سائیکنٹیفک نالیج کو ایک دون نہیں کیا وہ سائیکنٹیفک نالیج کو بہت اہمیت دیتے تھے بدری نے سائیکولوجی کی فیلڈ میں جو نالیج گین کیا اس نالیج کو اور اہم ورلڈ کے لیے بینیفشل میران کی اپنی پوری کوشش کی بدری کا جو فرسٹ ایجر آف فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جو سائیکولوجی کی فیلڈ میں ویسٹرن کنٹریز میں ہونے والی ڈیبلپمنٹ ہے کیا وہ تھیوریز اور اپلیکیشنز نون ویسٹرن کنٹریز کے کلچرز کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں کیا ان تھیوریز اور اپلیکیشنز کے ڈیبلپمنٹ میں نون ویسٹرن کنٹریز کے کلچرز کو ان کے کلچر ایفیکٹرز کو مدنظر رکھا گیا یا نہیں اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے ملک سوڈان میں بہت سارا کام کیا اور بہت ساری کیسٹیڈیز پیش کی بدری نے 1963 میں جو فرسٹ پیپر پبلش کی آئیکیو ٹیسٹ کے ریزرٹ کے حوالے سے اس میں انہوں نے ویسٹرن کلچرل بیعس پر اور انہوں نے جو سائنٹیفک پیئیرز پیش کی تھی اس پر کرٹیزم کی کیونکہ وہ سائنٹیفک پیئیرز نون ویسٹرن کنٹریز کے کلچرز کے ساتھ مدابقت نہیں رکھتی تھی انہوں نے کرٹیزم پر ہی بس نہیں کی بلکہ آئیکیو ٹیسٹ میں موجود جو کچھ ایمیجز اور سیناریوز ایسے تھے جو ویسٹرن پیپرڈ کے لیے تھے انہیں اپنے کلچر کے رکورڈنگ ریپلیز کیا اور کچھ ایسے سیناریوز ایسے انوارمنٹ ایسے قویسٹنز جالے جو ان کے کلچر کے رکورڈنگ سوٹیبل تھے بدری نے اپنی کوششیں جارے رکھی اور 1966 میں ایک ٹیسٹ کو ری کریئیٹ کیا یہ ایک ڈرائنگ ٹیسٹ ہے جس میں بچوں کے اسیسمنٹ کی جاتی تھی بدری نے کوشش کی کہ اس کو کلچرز ریلیویٹ بنایا جا سکے کے بچوں کی بات بھی کی ہے اسی سال انہوں نے اپنی ایک اور بک پبلش کی جس میں انہوں نے کلچر پرورس کے ایفیکٹ کو بتانے کی کوشش کی ہے بدری نے اپنی پبلکیشنز جارے رکھی ان کی پبلکیشنز کو ان کے کام کو دیکھتے ہوئے عرب ورلڈ نے ان کی سرویسز لینے کا فیصلہ کیا اور 1971 میں بدری نے سیکلوجیکل کلنک اف دا انیورسٹی او پریاز اسٹیبلش کیا اور پھر اس کے لیے اسلامی پرسپیکٹیف کے مطابق سائی کولیجر کے ایک سلیبس بھی لکھا یہ سلیبس امام محمد ابن سعود اسلامی انیورسٹی میں میڈیٹر کریکلم کے طور پر شامل کیا گیا اس دوران بدری نے ڈیو اے چو کے ساتھ ڈیفرنٹ کنٹریز میں کام کیا اور ایک بک پبلش کی کہ کس طرح سے پور کنٹریز میں منٹل ہیل سرویسیز پروائیڈ کی جائے سکتے ہیں بدری اپنے آبائی وطن سوڈان کو نہیں بھولے اور سوڈان میں ہونے والی ڈیفرنٹ چیزوں کو وہ سٹیڈی کرتے رہے ہیں وہاں نے سوڈان میں ہونے والی سائیکو تھیرپیٹک اور سپیریچول ٹریٹمنٹس کو سٹیڈی کیا اس حوالے سے انہوں نے 1972 میں ایک آرٹیکل پبلش کیا کسٹرم سٹریڈیشن این سائیکو پیتھولوجی کے نام سے ڈیس مانہوں نے سپیریچول اور سائیکو تھیرپیٹک پرکٹیسیز کی بات کی جو ان کے کلچرز میں ہوتی تھی 1974 میں بدری کا جو فوکس تھا وہ کلچرل سٹیڈیز سے اسلامی کنسیپچولیزیشن آف سائیکوالوجی اور سائیکو تھیرپی کی طرف شیپٹ ہوا اور یہ ان کے لائیو کی میجر کنٹیویشن اسلامی سائیکوالوجی کی ڈیویلیپمنٹ میں 1977 میں وہ ایک سنہ دی آفتہ سائیکوالوجیسٹ ہوئے اور پھر برٹیس سائیکوالوجیکل سسائیٹی کو جوئن کیا ایک انیورسٹی کو ایس ای پروفیسر جوئن کیا اور اس انیورسٹی میں انہوں نے سائیکوالوجی کے ڈیپارٹمنٹ کا آغاز کیا جہاں پہ وہ اپنے سٹریڈنٹس کو کر سکے اور یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکے کہ ان تھیوریز میں اور ان کے پیتر کلچر ویلیوز میں کیا ڈیفینسز ہیں پروفیسر بدری اپنے سٹریڈنٹس کو یہ کہتے تھے کہ وہ سیمن فرائٹ کی اور باقی جو سائیکوالوجیسٹ ہیں ان کی اوریجنال رائٹنگ پرنے کے کوشش کریں نہ کہ سیکنڈری سورسز پر ریلائے کریں بدری نے اپنے سٹریڈنٹس کے لیے ڈیفرنٹ کنٹریز کی ویزرز بھی آرینج کروائیں تاکہ وہ وہاں جا کے ہیلی کوریفائیڈ سائیکوالوجیسٹ سے کچھ لرن کر سکے ڈائرٹلی پروفیسر بدری اپنے سٹریڈنٹس کے ساتھ بہت زیادہ لویل تھے وہ جب بھی کسی ویزرز سے واپس آتے تھے تو اپنے ٹریول ایکسپرینسز کے ساتھ ساتھ کچھ بکس بھی ان کے لیے لاتے تھے جس کی پیمنٹ کو خود کرتے تھے پروفیسر بدری نے اپنا کریکلم اس طرح سے ڈیزائرن کیا جس میں وہ سائیکوالوجی کی ویسٹرن سائیکوالوجیسٹ کی طرح سے دی گئی تیوریز بھی پڑھاتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ اس کا کرٹیکل اینالیسز بھی کرتے تھے یعنی ان تیوریز کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے یہ بتاتے ہوئے کہ کس طرح سے یہ تیوریز ہماری کلچرل اور اسلامی بیلیفز کے ساتھ میس آلائن ہے اپنے کورس کے فائنل یئر میں وہ اپنے سٹورنس کو کلینیکل پریکٹیس کرواتے تھے جس میں بدری خود اپنے سٹورنس کے ساتھ ہوتے تھے انہیں یہ ٹیش کرواتے تھے کہ وہ کون سے میترز کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور فائنل یئر میں وہ اپنے سٹورنس کو اسلام ان سائیکوالوجی کے نام سے کورس بھی پڑھاتے تھے 1976 میں بدری نے دو آرٹیکلز پبلش کیے ایک میں انہوں نے ٹریپنٹ آف الکوہل کی بات کی اور دوسرے میں اسلامائزیشن آف سائیکوالوجی کی بات کی سوڈان کے شہری ہوتے ہوئے Arabic سپیکنگ اور پریکٹیسن مسلم ہوتے ہوئے بدری کو یہ اچھی طرح سے معلوم تھا کہ کس طرح سے ویسٹرن سائیکوالوجی میں ان کے ریلیجیس بیلیفز میں مسالائیمنٹ ہے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسلامیک سائیکوالوجی کی ڈیویلیپمنٹ پر کام شروع کیا 1960s میں سائیکوالوجی کی پیلڈ میں فروڈین تھیوری ڈومینٹ تھیں یعنی فروڈ کی تھیوری کا بہت زیادہ اثر تھا فروڈ کے جو view سے وہ ریلیجیس بیلیفز سے یا ریلیجیس بیلیفز سے بلکل ڈیفرنٹ ہے بدری جب اسلام اور ویسٹرن سائیکوالوجی میں موجود ڈیفرنسز کی بات کی تو بدری کو مسلم ورڈ میں موجود سائیکوالوجیس کے جانب سے بھی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا 1976 میں بدری کے آئیڈیس کو پہلی مرتبہ بہت زیادہ ایکسیپٹنس پہ لی جب انہوں نے یو ایس میں مسلم سائیکوالوجیس ان دی لیزرڈ ہول کے نام سے ایک لیکچر دیا ان کے اس لیکچر پر اتنا زیادہ پوزیٹیف رسپونس آیا کہ اپنے اس لیکچر کو انہوں نے 1979 میں درڈائیل آئیما اور مسلم سائیکوالوجیس کے نام سے ایک بک کی صورت نے پبلش کیا یہ وہ مومنٹ تھا جس نے اسلامی سائیکوالوجی کی ڈیویلیپنٹ میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا پروفیسر مالک بدری وہ پہلے سائیکوالوجیس تھے جن کو انٹرنیشنل اٹینشن بہت زیادہ ملی کہ وہ سائیکوالوجیکل تیرز کو بلائنی فولو کرنے کے خلاف مولتے ہیں ان کا ریسرچ میں انٹرنس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا اور وہاں نے انٹرنیشنل ایسیشن اور اسلامی سائیکوالوجی کی دوزہ سترہ میں بنیاد رکھی اس ایسیشن کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی تیوریز اور پریکٹیسز اسلامی سائیکوالوجی میں ڈیویلپ ہو تو ان کے جو بیسکس ہیں ان کے لیے جو اصول ہے وہ قرآن سنت سے لیے جائے بدری نے اپنے آخری کتاب اپنی وفات سے چند ماہ پہلے کمپلیٹ کی جس کا نام تھا The Emotional Aspects In The Lives Of The Prophets اپنے آخری دنوں میں بدری بار بار کلینیشنز کو کلینیٹل سائیکولوجیس کو یہ یاد کرواتے تھے کہ اپنی تیرپیز میں سپیریچویریٹی کو لائے ہو اور اپنے سامنے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگزیمپل رکھوں اور اپنے آپ سے پوچھتے رہوں کہ اگر اس سیچویشن میں اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں ابو زید البلخی ڈاکٹر بدری کو ان کے کلینیٹ نے بتایا کہ اسمبول کی ایک لائے بریری میں نوی سیدی کے ابو زید البلخی کی ایک رائٹنگ ڈسکور ہوئی ہے جس کا نام ہے مسارح الابدان و الانفس سسٹیننس فور بوڈیز ان سولز ڈاکٹر بدری نے اس رائٹنگ کو ارائبک میں اور انگلیش میں اس کے تیرپیٹک سیکشن کو ٹرانسلیٹ کیا جو سسٹیننس آف دی سولز کے نام سے موجود ہے بدری کے ایک اہم ترین کنٹریبیشن یہ ہے کہ انہوں نے البلخی کے کام کو ٹرانسلیٹ کیا وہ البلخی کے کام سے بہت زیادہ ابدا سے نظر آتے تھے انہوں نے کہا کہ البلخی کے کام میں کاغلیٹی بہیر تھیرپی کی بات کی گئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوی صدی میں ہی سی بی ٹی کی نہ صرف ڈیولپمنٹ ہوئی تھی بلکہ پریکٹیس بھی ہوتی تھی البلخی کے جانب سے بدریہ جو البلخی کے کام کو ٹرانسلیٹ کیا سسٹیننس آف دی بوڑی ان سول میں تو اس میں میڈیکل سائیکو تھیرپیوٹک انفرمیشن بہت زیادہ موجود ہے یہ وہ انفرمیشن ہے جو البلخی کے ڈیت کے گیارہ سبیہ بعد دنیا کے سامنے آئی بدریہ نے بتایا کہ البلخی وہ پہلے فیزیشن تھے جنہوں نے نیروسیس اور سائیکوزیس کو کلیرلی ڈیفرینشیئٹ کیا تھا بدریہ نے البلخی کے کام کو ٹرانسلیٹ کیا اور پھر اس ٹرانسلیٹ کیا اس میں موجود کوریلیشن کی بات کی ہے البلخی نے شاید صرف سے پہلے سائیکلوجیکل ڈیسورڈرز کو اس طرح سے کلاسیبائی کیا جس طرح سے آج کی سائیکوزیس کلاسیبائی کرتے ہیں انہوں نے سائیکلوجیکل ڈیسورڈرز کو فور ڈیسنگ ٹائپس میں کٹیگرائز کیا جس میں فیر این پینک انگر اینگریشن سیڈنس ڈیپریشن این اپسیشن کی بات کی گئی پروفیسر مالک بدری نے اسلامیک سائیکولوجی کی گلوبل ڈیویلیمنٹ میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے انہوں نے اسلام اور سائیکولوجی کے ساتھ ساتھ مورل اور سپریچول ایک سپیکٹیو اپ ہیومینیٹی کی بھی پوری دنیا میں بات کی ان کی ایک اور خاصیت یہ تھی کہ وہ سائیکلوجیکل کنسیپس وہ کنسیپس جو بہت مشکل ہوتے تھے وہ کلچرز کے اکورڈنگ ان کو ایکسیسیبل بنانا کی کوشش کرتے ہیں مہتصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدری کو بیسویں اور اکیسویں صدیق کے ایک بہت بڑے انفلیونشل مسلم انٹیلیکچول تنکر اور ریفارمر کے طور پر یاد رکھا جائے گا اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا احتتام ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ